مجھے بہت دن پہلے ہی دے دی گئی تھی اکبار نظیر صاحب کی طرف سے میں نے بار بار پڑھا اس کتاب کو بار بار پڑھا سب سے پہلے تو میں نے جب کتاب کھولا صدر مخترم کا احرمِ حریمِ جلوِ حرف یہ جو مضمون ہے واقعی پڑھنے کے قابل ہے اس مضمون کو کئی مرتبہ پڑھنے کے بعد مجھے اس بات کا احساس ہوا کہ اگر کسی کتاب پر پیش لفظ لکھنا ہو تو اس طرح پیش لفظ ہونا چاہیے میں علامہ کو مبارک بات دیتا ہوں ماشاءاللہ واقعی میرے پاس سہیکروں کتابیں ہیں میرے دادا کی کتابوں کا میرے پاس کہنا چاہیے کہ احبار ہے اس کے بعد میں آپ کو بتا دوں کہ میں کتاب بھتا ہوں سب سے پہلے پیش لفظ پڑھتا ہوں اگر کوئی پیش لفظ مجھے آئندہ تک بھی یاد رہے گا تو علامہ جلالدین کاسمی صاحب کا پیش لفظ ہے جو اکبار نظیر صاحب کی شائری پر انہوں نے لکھا ہے اکبار نظیر صاحب کی شائری اس قابل ہے کہ اس پر ایسا پیش لفظ لکھا جائے اکبار نظیر آسان شائر نہیں کرتے طافیہ پیمائی نہیں کرتے صرف لکھ کر امبار لگانے پر یقین نہیں کرتے وہ کہتے ہیں کہ آنکھ کے ہر پیسلے کو حرف پہ آخر مت سمجھ آنکھ کے ہر پیسلے کو حرف پہ آخر مت سمجھ وہ تو کر لیتی ہے سہرہ میں سراب کا یقین یہ ہے اکبار نظیر کی شائری اکبار نظیر کی شائری صرف ایک شائر ہی نہیں وہ پونے جگر اور جگر نچوڑ کر لہو نکال کے کاغس پر اپنے درد کو پکھے گھیر دینے کا ہنر جانتے ہیں اکبار نظیر ایک درد منتر تل رکھتے ہیں ایک ہم درد انسان ہیں کہ نور ہوتے تو ستاروں میں ٹھکانا ہوتا وہ کہتے ہیں کہ نور ہوتے تو ستاروں میں ٹھکانا ہوتا درد بڑتے تو کسی دل منتر رکھتے ہیں یہ ہے اکبار نظیر کی شائری وہ ایک غیور انسان ہی نہیں بلکہ عزت نفس کے امانتدار بھی ہیں وہ ایک خوددار شخصیت ہی نہیں ایک عزت نفس کے امانتدار شخص بھی ہیں کہ لڑ گیا زاد سفر لڑ گئی میراز حیات لڑ گئی میراز سفر عزت نفس مگر اپنی بچا لے آئے اکبار نظیر کی شائری یہ ہے یہ وہ شائر ہیں جو سورج سے ملنے میں یقین نہیں رکھتے جن کے دل میں سورج سے ملنے کی کوئی خواہش نہیں ہے ان کا دعویٰ ہے کہ سو آف تاک مجھ میں ہی کرتے رہے سفر جناب اکبار نظیر صاحب کی سورج شائری کو میں چاہوں گا کہ ہم اپنے خورت کے چاہیں اس خوبصورت شائری کو میں چاہوں گا ہم بار بار پڑھیں تاکہ ہمارے طبیعتیں روا دماغ ہو جائے میں نے ستاب کو بار بار پڑھنے کے بعد اپنی طبیعت کو روا دماغ آیا ہے اور میں نے کئی غزلیں کہیں اکبار نظیر صاحب کی شائری سے تحریک پا کر ان کی کتاب کو پڑھ کر اپنی طبیعت کی روانتی کو کہنا چاہئے کو کیش کرنے کے لیے میں نے کئی غزلیں کہی ہیں اس دورا آئیے حضرین میں جناب اطفال نظیر صاحب کی شائری پر جو بیشتب سے حق ادا کیا ہے صدق مخترم نے میں ان سے درخواست کر رہا ہوں کہ وہ آئیں علامہ جلالدی قاسمی صاحب اور خدبہ صدارت پیش کریں میں انہیں آواز دے رہا ہوں ان سے درخواست کر رہا ہوں کہ منشید خواب پر اپنی عالمانہ و فاسدانہ رائے سے ہمیں مستقیص کریں سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ این نظر بیر اللہ نحمده ونستعینه ونستغفر ونعوذ باللہ من شرور انفسنا من سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلم ذلنا ومن يذل الفلاحات واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدد لا شريتنا واشهد ان محمد حق ورسول یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ حق قادر و لا تبطن الا انتم مسلمون یا ایوہ الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبدأ منہم رجالا کثيرا من نساتا واتقوا اللہ الذي تساغلون به ورحم ان اللہ كان عليكم رقیبا یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ وقوموا قوما سجیدا یسلح لكم اعمالكم ويقبل لكم قلوبكم ومن يطعیل الله ورسوله فقط فاطبا ربما عظیما اما بعد فین خیر الحديث کتاب الله وخیر الحديث دیو محمد صلی اللہ علیہ وسلم واشرر لكم محتفاتها وكل محتفات بدع وكل بدع بالضلال ما الظلال تکرنا اوہ بللہ جل الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما علمناه الشیطان وما انباضیناه محترم محسس نعمال جناب خالب مسا مرے محترم دوست دوٹر اشتاق ونیسا اور میرے دل سے بہت قرین اس کتاب انسانی کتاب مولد شاید باندیسا بسم مموجود شورا وطبا ولمانزرا شاعری یہ عدب کی ایک یہ سنف عدب کی ایک جسم ہے لفظ عدب میں نے تلاش کیا تو ایک حدیث پاک بھی یہ لفظ نہیں جائے چلی وہ حدیث پڑھ لیتا اس لئے کہ قرم محفل اختتام تک پہنچی برکت کے طور پر حدیث پڑھیں جائے حدیث محفل وعن محفل رضی اللہ تعالی مطال اوصانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعشر کلمات لا تشتب اللہ شیئہ وین قتلتا برخوریتا ولاتعقن والدیکا وین امراکا ان تخرجا من احلتا بمالكا ولا تدرکن صلاة مکتوبة متعمدن فإن من تعت صلاة متعمدن فقد بلیت من احلمت الله ولا تشربن خمرا فإنه رأس لفاحشا وإیاء بالمعصیتا فإن بالمعصیت حد سخط اللہ عز و جل وإیاء بالفرار من الزحف وإن خلق الناس وإن أصاب الناس موتان وانت فيهم فسق وانفق على عیالت من طونك ولا ترفع عنهم أصاك أدبا فاختن في اللہ ربا ورحمت المسند حضرت امام احمد محمد رحمت الله اس حدیث پاک ومسند احمد کے اندر دون عدیث کی اتعاوی اس حدیث پاک وائسلہ ہے تلیہ حدیث کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں حضرت موازق نجبل اس حدیث کے رامی کہتے ہیں میرے خلیب میرے دوست میرے بہبور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دس بات تلقین فرمائی قوسیت کی بہلی کہ اللہ کے ساتھ شکمت کرنا اگرچہ تجھے قتل کر دیا جائے تو پڑے پڑے کر دیا جائے زندہ جلا دیا جائے شکمت کرنا بہت بڑا گناہیں اس سے بڑا کوئی گناہیں دوسرے اپنے والدین کی ناپرمانی نہ کرنا اگرچہ وہ تجھے اپنے خر سے اور مال سے بیٹس کو کرنا بات جائے نکل جائے اپنے مال چھوڑ دے نگر چھوڑ دے نکل جائے تو چھو جا نکل جاؤ اور اپنے والدین کی ناپرمانی نہ کرنا اور دیکھو جان پوچھ کر کے فرض نماز میں چھوڑ دے اس لئے کہ جس آدمی نے جان پوچھ کر کے فرض کی نماز چھوڑ دی اللہ کی ذمہ دائی اس کو اوپر سوڑ دی اور دیکھو شراب لکنی نہ تمام میں حیالیوں بھی جڑے اس کے بعد کہا گیا کہ ارشاد فرمایا گیا کہ اللہ کی ناپرمانی سے دو اس لئے جب اللہ کی ناپرمانی ہوتی ہے تو اللہ کا غضب پر ناظر ہے بھائی نبی الماسیر تحل دا صدق اللہ آدمی یہ سمجھتا ہے کہ میں گناہ پر اکناہ کے چلے جاؤں گا اور میری گریفت نہیں ہوگی میری پکڑ نہیں ہوگی اسے ذہن نشید کرنا چاہیے کہ اگر معاسیر سے بات نہیں آئے تو اللہ تعالیٰ کا غضب اس طور پر ناظر ہونی ہوا ہے بھائی نبی الماسیر تحل دا صدق اللہ تو کسی بھی صورت پر اور بیدان جن سے بات نہیں اگر تمام کے تمام لوگ مر جائے اور دیکھو اگر کنی پر ایسا مرض پھیل گیا ہو جس سے لوگ مرنے لگے ہو اور تم وہاں ہو تو چھوڑ کر ایک مر بات نہیں اور دیکھو اپنی بساق کے مطابق اپنے اہلوال پر خرچ ہے نبات جو اللہ حیاء لیکن طوری سٹینڈرڈ آف لائف اور میری زندگی بلند کرنے کے لئے اس کے پاس ایسا ہے اس کے پاس اتنا ہے لاوکم بھی اسی کے نقشے قدر پر چلتے ہوئے چادر نہ دیکھتے ہوئے بہت پھیلانے اس کی جانت نہیں وانتظر اللہ حیاء لیکن تو بھی کبھی اپنی بساق کیا مقابق اپنے اہلوال پر خرچ کرو اور دیکھو اپنے اہلوال کو برابر اپنی نگاہ میں رکھو اور اپنی جھڑی عدب دینے کے لئے ان سے کبھی بھی مکھٹانا برابر دندہ حد ملے رہا اس حدیثت بار کے اندر چونکہ وہ لفظ عدب تھا عدب عدب اس وجہ سے میں نے تبرک کے لئے یہ حدیث پڑھئی گویا عدب یہ حدیث میں موجہ ہے اور چونکہ میں ایک حدیث کا تعلیمہ جمال ہوں کہ بہت سامنے اکثر مہت سامنے اپنی حدیث کی کتابوں کے اندر کتاب العدب طرح آنا ہے امام مخاری کے کتاب العدب امام مسلم ہے کتاب العدب پیشتر اور موسم مفسرین نے محتشین نے اپنی کتاب کے اندر ایک چپٹر کتاب العدب پر ضرور پر رکھائیں خاص طور سے امام مخاری اور اسی طریقے سے مائم مسلم اور دیگر بطویس سکتہ کے لئے محلیسی عدب کا مطلب کیا ہے عربی میں عدب کا مطلب ہوتا ہے ملکت عدب ایسے ملکہ کا نام ہے کہ یہ ملکہ جس آدمی کے اندر آ جائے عدب ایسا ملکہ ہے کہ یہ عدب کا ملکہ جس آدمی کے اندر آ جائے تو عید لگانے والی چیزوں سے یہ عدب اس کو بچا دی وہ عدب بچا دی یعنی عدب ایسی چیز ہے ایسے ملکے کا نام ہے کہ اگر وہ ملکہ کسی انسان کے اندر آ جائے تو اس کو عیب لگانے والی چیزوں سے یہ عدب اس کو محبوس کرتے ہیں ملکہ کسے بولتے ہیں اس کو انگریزی میں آپ کہہ سکتے ہیں اسپیشل ایبیلیٹی اسپیشل ایبیلیٹی ہوتی ہے اس کو ملکہ کہتے ہیں اور ملکہ کہتے ہیں صفت راسخت فی النفس یعنی ایسی ایک لیو ایسی صفت جو دیپ روٹیڈ ہو دیپ روٹیڈی در سول یعنی روح کے اندر نفس کے اندر پلپل کہرانیوں میں چلی گئی ہو صفت راسخت فی النفس اس کو ملکہ کہتے ہیں یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر کوئی آدمی قلب اٹھا لے اور عدیب بن جائے ہر آدمی قلب اٹھا لے کرم برداشت شاہر بن جائے ایسا نہیں ہوتا بلکہ ایک ملکہ راسخت نفس موانا زلپی ہے اور یہ مارسک اور مطاولت کی بنیاد پر یہ آتا ہے چوبیس گھنٹے کے اندر گھرٹوں کے اندر نہ کوئی شاعر بنتا ہے اور نہ کوئی حدیث یہ تھی عدب کی تاریخ فن شعر و سوحن کے اندر عدب کی تاریخ یہ ہے وہ کلامِ موضوع جس کے اندر نازل خیالات کی نازل جذبات کی اقاسی اور مطالبِ حالیہ اور مقاسبِ سامیہ ترجمانی کی گئی ہو اور ایک بانیات رکھیں کہ اب عدب کی تاریخ کے بعد اگر اس کی پہلی تقسیم کر لیں ایک تعمیری عدب ایک تخریبی عدب تعمیری عدب اس کی مد اور اس کی حوصلہ حفظائی شرے نے کی شریعت مزدہ ہو حوصلہ حفظائی موجود ہے اور تخریبی عدب شریعت اس کی مزمت کرو تو عدب کی تو کس میں تعمیری عدب اور تخریبی عدب تعمیری عدب کے حوصلہ حفظائی شریعت کے عدب موجود ہے تخریبی عدب کے حوصلہ حفظائی نہیں بلکہ حوصلہ شرکنی اس کی مزمت کی نہیں یہ عدب کی پہلی تقسیم ہے تعمیری عدب اور تخریبی عدب عدب کی دوسری تقسیم نظر اور نصر کی طرف ہے نظر لکھنا بہت آسان ہے آپ نے لکھتا چلا جائے اپنے جذبات کو لفظوں میں اٹھالتا چلا جائے بہت آسان ہے لیکن اس کے مقابلے میں نظر بہت مشکل عمر ہے اس لیے کہ نظر کے اندر ایک پورے دریہ کو دوسر میں بند کرنا ہوتا ہے اور ساتھ ساتھ فکر کی باقی اس کی جتنی زیادہ ہوگی شاعری اتنی زیادہ اچھو ہوگی اور وہ شاعر اتنا ہی زیادہ اچھا ہوگا جس کی شاعری میں فکر کی باقی اس کی جتنی زیادہ ہوگی آنکل پر یہ کہتے ہیں میں سنا گیا ہے کہ بھئی حسن کردار حسن گفتار امانہ دیانت بزرگی حق پرستی ان ساری چیزوں کا شاعری کے اندر موجود رہنا بھر حقیقت شاعری کے میعار کو گیرہ دے گا ہے میں ایسے متدیانے عدد سے سوال کرتا ہوں کیا یہ بزرگی حق پرستی امانہ دیانت فکر کی باقی اس کی ایسے اناثر ہیں جن کی وجہ سے عطب اسمہ پسمورتہ اور گیاوٹ کے شکار ہو جاتے ہیں میں تو یہ کہوں کہ جو شعر فکری باقی اس کی اس سے آری ہو وہ شعر کہلانے کا مصطحیق نہیں شعر کہلانے کا مصطحیق ہی نہیں ہے خلاسہ یہ کہ شعر وہی شعر ہے جس کے اندر فکر کی باقی اس کی اور شائص موجود ہو جو شعر شائص طبی اور پاکیز کی سے خالی ہو رقیقت وہ شعر شعر کہلانے کا حق نہیں رکھتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفاق پر حضرت حسان بن سالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شعر کہا وہ شعر آپ کے سامنے پیش کر کے اقبال نزیر کا خیال شعر کتال اس میں عرض کروں حسانی نے صاحب شعر رسول جنب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شعر آپ کے وفاق حسرت آیا انہوں نے پرامل سیاں لکھا میرے دیوانی حسانی کے سالے پوری کی پوری پڑی حضرت ایشہ دیکھے کہتے ہیں کہ کیا ہو گیا ہے کہ تیری آنکھوں سے نیت شمت ہو گئی نیت بھار گئی تجھے بیدی نہیں آ رہی ہے ماں بالو عینی اللہ کا نام کیا بات ہے کہ تیری آنکھوں سے نیت اڑ گئی ہے آنکھوں سے نیت شمت ہو گئی ہے کہ انما ایسا لگتا ہے جب کوہلت مہا کیا بے قولیل ارمدی ایسا لگتا ہے کہیں ایسا تو نہیں کہ تیری آنکھوں کے پوشوں میں درد کا سرما پھیر دیا گیا درد کا سرما پھیر دینے کا جو خیال ہے اتنا عجیب و غریب خیال ہے کہ پیچھتاں مہین اقبل نظیر نے کہا کہ میرے وجود کی تفصیل کون لکھے گا میرے وجود کی تفصیل کون لکھے گا سراپا دردوں لفظوں میں پڑھ دیل سکتا یہ ترحقیقت بیان کرنا چاہتے ہیں کہ درد ایک ایفیت کا نام ہے اور ایفیت تو لفظوں کا تفصیل کون لکھے گا سراپا دردوں وہاں پہ یہ کہا گیا کہ آنکھوں میں درد کا سرما پھیر دیا گیا ہے خیال کی بالید کی دیکھئے کہ میرے وجود کی تفصیل کون لکھے گا سراپا دردوں لفظوں میں پڑھ نہیں سکتا آپ یہ سرنی سے لکھے جا نکلائے تھے یہ پورا مصدر اصل میں شیر فہینی کا میرا مخصوص انداز ہے میں شیر کو اپنی متعندر سے لکھا ہوں میرے خاص مقابلے شیر کو پرکنے کا شیر کو دیکھنے کا شیر کو سمجھنے کا بہت ہی خوبصورت شیر ہے یہ پورا وجود ہی پورا سراپا ہی تردن گیا ہے ظاہر ہے تفسیر لکھتا محال ہے اس لیے کہ تفسیر کی چیز کی لکھتا ہے یہ قیفیت کو لفظوں میں بیان کرنا ہم کے لئے پیسے تو درد کی تفسیر ان کے لئے پیسے میرے وجود کی تفسیر کون دکھے گا سراپا دردن لفظوں میں پڑھ نہیں سکتا اور ایک بات اور یہ قرآن حقیقت کے بارے میں یہ کہا گیا کہ یہ مہور ہے یہ نشید خان کا سرورت دیکھیں آپ نے شاید اس طریقے کا سرورت جسی کتاب پر دیکھا ہو جسی کتاب کا سرورت ایسا ہو یہاں دیکھیں ایک نبات ہے میں اپنے ایک بولنے کا اندازہ سمجھنے کی کوشش نہیں ایک نبات ہے اور اس نبات کے کئی ہیں برگاہ سر 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 ایک نبات ایک پودا اس کے مختلف اورا برگاہ سر سر اور ایک پتی کے اوپر ایک برگ کے اوپر سیتارہ بش ایک شے دروخشان رخشن دان اور ہے اور جھل ملارے تا حقیقت ایک پتی کے اوپر سیتارہ بش ایک شے کا جھل ملاتا ہوا دکھانا ترحقیقت اقبال نظیر کی شائری کی ٹھیم اور اس کے موضوع پہ خوبصورت کا عظم ہے میں نے بہت بیان کرنا چاہتے ہیں کہ اس کو مت جانو فقد الفاظ کی جانو گری اس کو مت جانو فقد الفاظ کی جانو گری شائری ہے تیرگی میں نور پھیلانے کھنا جسا ہر پتی پر وہ روشری نہیں ہے اسی طریقے سے ایک ہی پتی پر روشری ہے تو ہر شیر روشن نہیں ہوا گلتا اس کو مت جانو فقد الفاظ کی جانو گری شائری ہے تیرگی میں نور پھیلانے کا نام ترحقیقت سرورک کے ایک پتی کے اوپر یہ چھل ملاتا ہوا سا چھل ملاتا سا تاہا ہے یہ ان کی شائری کے موضوع یہ خوبصورت کا لازمہ ہے اور وہ جہاں بات کرتے ہیں روشنی کی بات کرتے ہیں محبوب کے سرابا کا بیان اور ذکر تو بہت سارے اشار میں ہم نے پڑھا غالب سے لے کر کہ میر میر سے لے کر دا سعودہ اور عشبار سیانی جلیل معارکوری ان سب کو ہم نے پڑھا لیکن فکر کی پاکیس کی دیکھئے ایک بات کہہ رہے ہیں کہ حیاتی پوٹ رہی تھی کرن تیرے رخ سے یہ ہے میں بھوک کے چہرے کا مہم نہیں بلکہ عورت کا جو سب سے قیمتی زیور کہنا ہوگا حیات قرآن حکیم میں اس کا مشتق موجود ہے استحیاء کہتے ہیں یہ دیکھیں فکر کی پاکیس کی دیکھیں سارا آپ سے کوئی بحث نہیں حیاتی پوٹ رہی تھی کرن تیرے رخ سے میری نظر جلد سہار پڑھ اس کو شاید نہیں کہتے ہیں اس کو شاید نہیں کہتے ہیں حیاتی جلوہ سہار کا ہوا ترحقیقت اس طریقے کی شائری شائری کہلانے کے حدار شائری کہہ جانے مستق اس طریقے سے آپ دیکھیں کہ غالب کہاں استیارات تلاظمات الفاظ و طرح کی اور اس کے اندر باریکیاں اور لطافت پیدا کرنا میں نے یہ دیکھا کہ ناسخ جس کا حوالہ خالب نہیں دیوان ناسخ پڑھنے کے بعد مجھے اندازہ ہوا کہ پوری کتاب الفاظ و طرح کی تحیبت گھلا ہے میں اسے الفاظ و طرح کی تحیبت گھلا کہتا ہوں اور دیوان ناسخ کے ساتھ اگر آپ دیوان کہ پوری دیوان کی الفاظ و طرح کی تحیبت گھلا اور اگر آپ کو معنی کی لطافت اور اس کی کہرائی اور کیرائی دیکھنی ہو حضرت بیبی کو دیکھئے معنی میں کہرہ ہوتا ہے کی انگوشت ادراک کے طلب اس سے معاورہ ہوتا ہے انگوشت ادراک اپنی گریفت میں نے لطافت لیکن آپ دیکھیں کہ اطبال لظیر کے دراکیب بہت خصورت ہے معنی لطافت بھی آپ ملیں بھوسنا فرین بھی ملیں جوش کو میں پڑھ رہا شیر بڑا اچھا لگا ترکیب دیکھیں ترکیب کا شکو اور پھر اس کا معاظنہ اور آیسا کرتے ہوئے اطبال دیکھیں پہلے جوش شیئر دیکھیں وہ کہتا ہے کہ درس نل پس تی ہم سائے کی مورو ملخ دیکھیں کتنی مشکل درس سادی سی بات کو اس کو دھوما پھٹا کرتا ہے وہ یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ رینکھ دی لوگوں کے ساتھ رہنے سے آپ کو بلندی نہیں مل سکی کیا کہا اس نے دس نل پس تی ہم سائے کی مورو ملخ اگر آپ چھونٹی کی ہم سائی میں رہتے ہیں چھونٹی کے جوار میں رہتے ہیں چھونٹی کے کو روسی ہیں آپ بلندی کیا جائیں دس لے دس لے پس تی ہم سائے کی مورو ملخ آج آرنگ سلیمہ سے بتار آج آرنگ سلیمہ کی تک دیکھ رہے ہیں آج آرنگ سلیمہ ایک خوبصور ترقی میں جوش گیا وہ کبھی کھل نہ سکا ششو جہا پر اخبار حسن مرہون تقاض حیاء حیاء آرنگ سلیمہ دیکھ اور مرہون تقاض حیاء دیکھے میرا خیال ہے کہ یہ ترقی جوش ترقی کو پر بھاری ہے کیا کہا اس میں درس نلے پست ہم سائے کیے مورو ملخ آج اور رنگ سلیمہ سے بتار مجھ کو یہ کہتے ہیں وہ کبھی بھل نہ سکا ششم جہاں پر یہ بار حسن مرغون تقاض حیاء تھا شاید آپ کتاب پڑھئے بہت ہی تحریک بار بار پڑھ لگتے جائے ایک عزی کو غلی ترک ایک اشائری اور یہ بار نظیر اشائی کا مصر ممتاز ہے کہ ان کے ہاں عقیدے میں ان حراف نہیں ملے گا اللہ ماشا کہیں اگر مل بھی جائے کوئی سکم تو تابیل کی مجائش میرے نظیر اس کی تابیل کی حضر فکری بھی باقی اس کی عقیدہ بھی کوئی رائے پیش کرتے ہیں کوئی خیال پیش کرتے ہیں بہت ہی چچا کلا خیال بہت متوازن نہیں آپ جس بیلنس نہیں لیکھیں اور جہاں تک مانا کی لطافت کی بات روح کی تہرائی شدت خم سے چھولست ہوئے پی کر کے لئے زبان خالی سوڈا کی اور ہر شمس یا اگر اگر زبان نہیں کہتے ہیں کہ شدت خم سے چھولست ہوئے پی کر کے لئے انہیں اچھا دیا شب کی ردہ لے آئے شب جواب نہیں میں تو کہتا ہوں کہ ان کے ایک ایک شہر کے اوپر جو آج کل شاعری کر رہے ان کی پوری دیوان میرا خال ہے کہ وہ کنگ اتاتے نا کنگ کنگ دیتے جانے کنگ شدت خم سے چھولست ہوئے پیکر کے لئے تم نے اچھا کیا شب نے مجھے رضا دے آئے میں کہتا ہوں شدت خم سے چھولست ہوئے پیکر کے لئے شب کی رضا کی مجھے یہ کہہ دیا جاتا کہ پانی مجھے دولا کریں پانی مجھے دولا شیر کو کوڑی کو آج جاتا اگر شب کی رضا ہو شیر سمجھ نہیں کوشید شیر سب کوئی نہیں سمجھتا ہے اب سے رب پیدا کریں گے تو بیارہ تو بیارہ جائے کہ دارت نہیں دے جا سکتی تم نے اچھا کیا شب ریٹا نہیں آئے اور ایک شیر تو اور دیو پابلے سما ہے کہ شہر کی باتیں تصنیل سے بھوٹا رکھنے لگے آج جس طرح بس آدمی بن رہا ہے بن رہا کہیں اقلی کا اپنی اصلی نمود میں تو ہے ہی نہیں اس کا بہت ہی افسوس ناک تجربہ ہے کہ شہر کی باتیں تصنیل سے خودن ہونے لگی شہر کی باتیں تصنیل سے خودن ہونے لگی کوئی تو دشت کی ماسون خواہ لے آئے دیکھ رہے دشت وہ بھی ماسون اور اس ماسون جگہ کے اندر رہنے والی ہوا وہ بھی ماسون بتانے چاہتے ہیں کہ وہ ہوا جو لوگوں کے ترمیان رہتی ہے تصنیل کی ہوا اس نے پوری اخلاص کی فضا مصمو کر دیا ہے تو شہر ضائع ہے فضا مصمو کا سانس لینا دوبر ہو رہا ہے اتنا پیارا شہر تات نہیں دی جا سکتی کہا کہ شہر کی باتیں تصنیل سے دن ہونے لگی کوئی تو دشت سے معصوم ہوا لے آئے معصوم ہوا کبھی جواب نہیں ہے اس طریقے کی اور اس پیارا ملیں گے کوئی بھی غزل ہوتی تھی اطبال نظیر اس غزل کو پڑھتے تھے مسئلتہ تھا اور اس کے بعد پوری کتاب بھی انہوں نے دی کہ آپ ایک دفعہ پھر سے عادہ فرمال یہ چیزیں نہیں لہذا بیس تھی میں نے دول تا آخر ان کی اس کتاب کا مراجعہ کیا اور پر وصوب اور اعتماد کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ یہ کتاب حق خیر میں جانے کے لائے بلکہ مومن کا جملہ ہے مومن کو پڑھا مومن کا جملہ ہے کہ ایک دست شبقو ہے جو ہر گھر میں جا نکلہ گا اور دوپٹر اشوا پر جبتے قول کے مطابق میں ان کے اس قول کو نکل کر کے بات سکر کر گا کہ ترحقیقت اقبال نظیر کی شائری ان کی روح سے نکلا ہوا ایک نغمہ ہے جو پر سو تک زمین اور آسمان فدا کی فضائے پسید جندر روش دار رہے گا اور لوگ برابر ان کے شئروں کے تناہر سے جاند سبست رہے گے یہ تھی ان کی شائری کے اوپر ایک خلق سکر کا سبت افسرہ پاکیہ اس قطعہ پر ملہ حکم دیا گیا کہ اس قطعہ پر مقدمہ لکھوں پیش لکھوں دکٹر شاہ منجل کا بھی ایک مقدمہ شامل کی تک اور میرا مقدمہ بھی محرم حریم جلو حرف آپ اس سبت پر پڑھیں اور میں شکریہ کرتا ہوں اپنے عزیز حافظ حنای دولہ صاحب تا کہ وہ بھی یہاں جشید لائے جب انہوں نے کہا تا جب انہوں نے کہی کسی حکم دیا تو حکم پلس مزارش حاضر ہوئے ہم اقبال عمریم صاحب طرف سے بہت برشید 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 اور دکٹر رشفہ انجل کا مقدمہ ہے وہ بھی میرے مقدمہ کے بعد پڑھے جانے کے فابل ہے اس سے اقبال نظیب شاعری کا موضوع تھیم آپ سمجھ میں آجائے تھیم سمجھ کے بعد جیسے حضرت بہت کو اس وقت تک نہیں سمجھ سکتا جب تو دن کی شاعری کا موضوع شاعری کوئی سمجھ سکتا اس لئے دونوں آدم کا پیر ہے اقبال اب پیر ہے اور پیر بن لیے جھوڑا بڑا آدم کی توڑی بند ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ غالی کو جو اپنی بات کہنی تھی اس طریقے سے اقبال کو اپنی بات کہنی تھی ان معالی اور وقالی کو بیان کرنے کے لئے لفظوں پر جو کہنواس چاہی تھا لفظوں پر جو کہنواس نکل تھا وہ صرف بیلی کہا تھا اور دونوں نے بیلی بہت تکیر مانا تو میں یہ کہہ رہتا بیلی شائعی بہت وقتی شائعی تہری شائعی اور کسی شائعی شائعی کو سمجھنے کے لئے برس شائعی کی تھیم اور بہت سمجھ آئیے دونوں مقدم پڑھنے کے بعد پیشل پڑھنے کے بعد آپ یکبال نظی شائعی سمجھ آئے اور پھر ہر حضرین خطبہ سدارف کے بعد میں آئے ہوئے تمامی معصد سامعین کا شکر بزار جناب نظیر صاحب اور اتظام یا کمیٹی کی جانب سے کہ آپ لوگ یہاں پر تشریف لائے آپ لوگ بشکریہ اسی کے ساتھ خصوصی طور پر میں صدر مکرم علامہ حافظ جلال بن حسنی صاحب حافظ سنایت اللہ الحائد خالق مستیتی صاحب الحائد دکٹر منصور حسن عیوبی صاحب اور دکٹر اشفا عجوم محمد حسین عاجز صاحب اور آئے ہوئے تمامی لوگوں شکریہ رکھ جاتا ہے یار زندہ صبح